اسلام علیکم اور سب ولکم بکڑی آمدون میری چینل شکریہ جب رہا ہے آج ہم یہ سپوٹ پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایڈکشن ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا کونسکونس ہوتی ہیں آپ کیسے پہچانے ہیں کہ آپ کے لئے ہیں کہ آپ کو انزل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کو انزل کر سکتے ہیں ایڈکشن کے بارے میں مزی کی بات یہ ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہی ہے کہ ایڈکشن کا مطلب صرف نشے والی ایڈیکشن ہے یعنی کہ آپ کے میکل سبچنس کو ابیوس کر رہے ہیں تو اس کو اپ ایڈیکشن سمجھتے ہیں دوسرا ایڈیکشن کو ایکسلین کرنے کے لیے ہمارے پاس دفرنٹ پارامیٹرز ہوتے ہیں like ایڈیکشن کو بیالوجیکلی بھی لوگ ایکسلین کر رہے ہوتے ہیں ایڈیکشن کو سیکھولوجیس بھی ایکسلین کر رہے ہوتے ہیں and میں از ایسیشولوجیس بھی اس کو ایکسلین کروں گی کہ کیسے ایڈیکشن آپ کو حرم کرتی ہے and then آپ کے social relationships کو حرم کرتی ہے and how you can maintain healthy social relationships without being addicted to people so addiction کیا ہے سب سے پہلے جب بھی ہمارے جہن میں addiction کا concept پاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ addiction کا مطلب ہے کوئی چیز جو آپ کی mental functioning کو alter کر دے یا disturb کر دے تو دیکھیں mental health ہے کیا سب سے پہلے we need to understand that mental health کے چار dimensions ہیں جو کہ مل ملا کے آپ کی mental health کو constitute کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ کی ہوتی ہے biological health basically health کا بھی concept ہم discuss کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ health simply means absence of disease یا phrysturgical aspect health کے اندر بھی یہ چاروں dimensions cover ہو رہے ہوتے ہیں تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انچان healthy ہے تو میں اگر اس کو mental health نہ بھی کہوں اگر میں simply اس کو کہوں کہ what is health تو بھی میں ان چاروں dimensions کو discuss کروں گی first of all آپ کی spiritual health spiritual health کا مطلب دو چیزیں ایک تو آپ کے religion سے related جو آپ کے religious beliefs ہیں اور دوسرا جو آپ کا value system ہے یعنی جو بھی آپ کی cultural values ہیں beliefs ہیں جن کو آپ follow کر رہے ہو رہے ہیں دوسرا biological health یعنی کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے جسمانی طور پر آپ بالکل سہتیاب ہیں then there is psychological health آپ ذہنی طور پر پرسکون ہیں ذہنی طور پر سہتیاب ہیں and then there is social health کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات balanced ہیں اب یہاں پہ social relationships کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں سے بالکل تعلق نہیں رکھنا اور یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ تعلق رکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا اور سکر کرنا چھوڑ دیں so there are basically four dimensions of health that we need to discuss or that we need to work on میں نے یہ چاروں چیزوں کو کیوں discuss کیا because یہ چاروں dimensions ضروری ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ addiction کیا ہوتی ہے so جناب addiction کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی chemical substance کو abuse کر لیا ہے addiction کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا emotion جس کے آپ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے یہ چاروں فیکٹرز ڈسٹر بھو رہے ہیں which actually means that addiction کا مطلب simply یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ ذہنی طور پہ اور physically ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اور یہ ڈیپینڈنٹ 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 کی ہو سکتی ہے یعنی لازمی نہیں ہے صرف chemical abuse یہ تو آپ کو already پتا ہے chemical abuse کیا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے جو نشہ کر کے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سڑکوں پہ بھی جن کو نشہ کی عادت ہوتی ہے so that can be اگر میں اپنے آپ کی بات کروں تو میں بھی addicted ہوں چاہے کی جب تک میں چاہی نہیں پیتی اور even I can have 4 to 5 and even more than 4 to 5 cups a day that is a bad habit I am dependent on tea اور اسے میں نہیں پیتی so I feel like I am dying so it means that I am physically and psychologically dependent میں چاہے پیچے تو سڑ میں درد ہو رہا ہے psychologically dependent ہے ہوں چھ نہیں آرہا کام کرنے کا دلنگ کر رہا اسی طرح باسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ اور قسم کے نشہ کرتے ہیں alcoholics ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا substance abuse جس کا ہمیں سب کو پتا ہے ایک ہوتا ہے non-chemical addiction جس کے بارے میں شاید ہر انسان نہیں جانتا تو non-chemical addiction کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی انسان سے addicted ہو گئے ہیں اگر آپ غصہ کرنے کے اوپر addicted ہے غصے سے addicted ہے تو وہ بھی آپ کا non-chemical addiction ہے love is also an addiction کسی بھی انسان کے ساتھ بہت زیادہ attachment is an addiction یعنی آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ سب سے important اگر میں پوچھوں اس وقت آپ کی زندگی میں کون ہے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیئے کہ سب سے important میں خود ہوں کیونکہ میں خود ہوں تو میرے پاکی سارے رشتے ہیں میرے ماں باپ ہیں میرے سباؤس ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے بچے ہیں for example یعنی جتنے بھی لوگوں کے بارے میں میں اپنے رشتوں کے بارے میں سوچوں میں means میں آپ کی بات کر رہی ہوں تو سب سے پہلے وہ رشتے ہیں کیونکہ آپ خود ہیں تو آپ خود اپنے لیے سب سے زیادہ important ہیں تو آپ نے اس کے کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ addiction کسی بھی انسان سے کسی بھی emotion سے آپ کو harm کر سکتی ہے اگر آپ سوچیں اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ کیا کوئی ایسا relationship ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحیح بھی خراب ہو رہی ہے یعنی اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا بات نہیں کرتی ہے اگر وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے person یا اس سے آپ کا لڑائی جھگرہ ہے کچھ بھی ہے تو آپ کی biological health خراب ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے یا پھر spiritually آپ کسی کام کے نہیں آپ نے نمازیں عبادتیں سب کو چھوڑا ہوا ہے اور آپ you know you are simply addicted to that person then psychological disturbance socially کسی اور سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں so کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا event کوئی بھی ایسا emotion even work can be an addiction بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ workaholics ہوتے ہیں تو اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں like کام کرنا and hard work کرنا is good but آپ اتنا کام کر رہے ہیں کہ نہ آپ کو اپنی عبادت کا time ہے نہ آپ اپنی صحیح کا خیال رکھ رہے ہیں کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں آپ آپ کوئی schedule نہیں ہیں آپ mentally disturb ہو رہے ہیں آپ socially disturb ہیں یا آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات صراب ہو رہے ہیں so it means that work is also an addiction you need to check and balance that so آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کی پرسنل لائف کیلئے زیادہ فائدے مند ہے you need to understand کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کوئی بھی emotion کوئی بھی چیز آپ کی صحیح سے بھڑھ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کی زندگی نہیں ہے اور زندگی نہیں ہے سب ختم سب کچھ ہے کیونکہ آپ خود ہیں سب سے پہلے آپ کو importance دینا سکھیں آپ کوئی انسان کوئی چیز ایسی ہے جس نے آپ کو بیالوجیکلی سوشلی سائکولوجی کوئی سوشلی کمیونیٹی یعنی جو لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں رول پلے کر سکتے ہیں ایڈکشن سے جان شروعانی کے لیے تو یہ آپ کے لیے بھی ہے لازمی نہیں کہ آپ دیکھیں آپ کوئی رو تو نہیں رابیٹ کے آپ جائیں اس کے پاس اسے کہ بھائی بھائی بیولوجیکل ہیلپ سائیکولوجیکل ہیلپ سپیچول اور سوشل بھائی میں ڈال دو جس فوکس اون یئرسیل اپنے آپ کو انپروف کرو گروم کرو خود کو بناو آپ دیکھیں کوئی ایسا فرینڈ تو نہیں ہے جو بہت زیادہ ورکوالک ہے جس نے کام کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوڑا ہو ہے کہیں آپ سٹیڈی کا سکیجول تو ایسا نہیں کہ آپ خود کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ایسا کمیونٹی آپ خود کو بھی اور دوسروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ کرنا سب سے پہلے امپورٹن چیز ہے اور سپورٹ بھی کیسے ہوتی ہے لوگوں کو اویرنس ہی نہیں ہوتی ہے کہ میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں اویرنس کھلانے کے لئے جیسے ابھی میں ایڈکشن کو سپریڈ کرنے کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو دیویلپ کروا سکتے ہیں ان اویر ایڈکیو کسی چیز پر ایک ہلڈی لائف سکتے ہیں سکتے ہیں